اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو ہماری ولوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی گھروں پر سیف ہوں گے تو کیا چل رہا ہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بریکفنس بن رہا ہے بھائی اور آج کیا بن رہا ہے آج سمپل سا بریکفنس ہے کوئی خاص نہیں ہے مطلب کیا بنا رہی تھے ٹوست کر رہے تھے سلائسز کو اور اس کے علاوہ چائے بن رہی تھی مطلب نا سمپل سا ناشتہ کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو آپ یہ نے بولا بھائی خالی نا سلائسز کو نا ٹوست کر کے لیا اور ہم چائے میں ڈبو ڈبو کی کھا لیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا دل نہیں چاہتا صبح میں اگر اٹھ جاؤ تو دل نہیں چاہتا ناشتہ کرنے کا میرے ساتھ تو خیر ایسا ہی ہے دیر سے اٹھو تو پھر وہ برنچ ہوتا ہے نا نا شتہ نہیں ہوتا تو خیر ناشتے میں ہم نے یہی کھایا تھا اور ادھر امی بنا رہی ہے امی گون رہی ہے آٹا سبزی جو نورتوں سبزی بنائی تھی وہ ایٹ کر دی تھی کیونکہ وہ کھائی نہیں گئی تھی میں نے بھی ایک ہی ٹیم کھائی تھی زویا نے بھی ایک ہی ٹیم کھائی تھی اور اتفاق سے بھائی نے بھی ایک ہی ٹیم کھائی تھی تو صرف تین لوگ کے تنی سبزی کھا لیں گے آپ کو سوچیں اچھا کسی کو کمنٹ آیا تھا کہ ہم جو سبزی وغیرہ بچ جاتی ہے دال وغیرہ تو اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں تو بھئی پراتی وغیرہ بن جاتے ہیں سمپل امی کیونکہ اس کے اندر آئل وغیرہ ہوتا ہے اور اچھا خاصا مویسٹر ہوتا ہے تو امی کیا کرتی ہے آٹا لیتی ہے اسی کے حساب سے اور اس کو پہلے آٹے کے اندر مکس کر لیتی ہیں پھر اس کے بعد پانی وغیرہ ایٹ کر کے آٹا گھن لیتی ہیں سبزی ہو تو اسی طرح ہاتھ سے میش کر لیتی ہیں تاکہ وہ موٹی موٹی سی آئے نہیں پراتے میں ہاں پراتے میں آئے نہیں اور اگر گوش ہوتا ہے تو اس کو امی شرٹ کر لیتی ہیں تو بس یہاں پہ مزیدار سے پراتے بن رہے ہیں جو کہ دوپیر میں کھائے گئے تھے یہ والے پراتے ہم لوگ دوپیر میں یہاں پر صبح ناشتے میں جیسے کہ بھائی میرے شوق سے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو سرف کر دیے جاتے ہیں پراتے وغیرہ جو بھی کھانا چاہتا ہے اس کے لیے بن جاتے ہیں تو امی یہاں پہ بنا رہی ہیں مزیدار سے پراتے اور اس کو ہم لوگوں نے کھایا تھا دہی کے ساتھ چٹنی اچار رائتے کے ساتھ کھایا تھا اساتھ میں سیلیڈ بھی بنا لی تھی مزیدار سی تو یہ اسی کے ساتھ اچھے لگتے ہیں پراتے کھانا آپ لوگوں کے اس طرح کے پراتے بنتے ہیں یعنی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایک اور کمنٹ آیا تھا تھا تھوڑا سا ویڈ لگا ہمیں کسی نے کہا کہ آپ میند نہیں کیجئے گا آپ لوگوں کے گھر میں باسی کھانے بہت کھائے جاتے ہیں تو بہی بہت باسی نہیں ہوتے ایک دن پرانی ہوتے ہیں اور ہم رسک کو زائی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے ہیں مطلب اگر گھر کے اندر میڈ آرہی آپ اس کو دار یا سبزی دیں گے نہ تو اس کا ہوں بن جاتا ہے تو ہم لوگ نہیں دیتے ہیں ہم لوگوں نے ایک دو بار دیکھے دیکھا اور وہ الٹا پھیک کے چلی جاتی ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ خود ہی اس کو استعمال کر لیں استعمال کر لیں نہ کہ اس کو ڈس بین میں پھیکا جائے کیونکہ رسک کے چیزے آپ اس کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کی عزت کرے گا تو خیر ہم لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں اور اس طرح کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے اور یہ کوئی بہت باسی کھانے نہیں ہوتے ایک ہی دن پرانے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہوتا ہے موسی لوگوں کے گھروں میں کہ کہتے ہیں رات میں کھانا بنایا جاتا ہے وہ نیکس ڈے کھایا جاتا ہے اور اگر برد جاتا ہے تو اسی دن استعمال ہو جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کے اندر اور فور ایگزمپل اگر رگ بھی دیا جاتا ہے نا فرچ کے اندر تو اسے دو دن کے اندر ہم کسی بھی فرمے پر فریش کر کے کھا لیتے ہیں ہاں فریش کر کے کھا لیتے ہیں تو خیر یہاں پہ بن رہا تھا گووی گوش اور گووی گوش ہماری ہیں بہت بنتا ہے میرے ابو کو بہت پسند ہے تو یہاں پہ ہمی نے گووی کو کٹ کر لیا ہے گوش ہمی نے گلا لیا تھا اس کے اندر پیاز اور مرچے دھنیا نہیں لال مرچ حلدی لسن ادرک اور نمک ایٹ کر کے بس یہ گلا لیا تھا اس کو اور ادھر ہمی نے گووی کاٹ کے رکھ لیا جب وہ گل گیا تو اب تب ہمی نے اس کے اندر گووی ایٹ کری گووی بھی امی نے پریشر کوکر کے اندر ہی ڈال کے پکائی تھی تاکہ وہ جلدی گل جائے اس سے کہ آتا تھوڑا ٹائم سیف ہو جاتا ہے اور کیونکہ امی کو کچھ اور بھی بنانا تھا اس لئے امی نے بولا کہ میں یہ دش جلدی سے فارغ کر دوں اس کے بعد میں اپنا نیکسٹ کام کروں گی ہاں امی اور چیز بنا رہی تھی وہ آکے دکھاتے ہیں کیا بنا رہی تھی اور اچھا ہماری گووی گوش بنتا ہے تو اس کے ساتھ گرین چٹنی ضرور بنتی ہے نیبو کی چٹنی ہوتی ہے نیبو ہری مرچوں کی چٹنی ہوتی ہے ہر ادھنیا اور نمک ہوتا ہے تھوڑا سا زیرہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت مزیدار لگتی ہے اور یہ حازمی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے مطلب جلدی سے ڈائجس کر دیتی ہے جو بھی کچھ کھانا آپ کھا رہے ہیں کیونکہ پکڑوں کے ساتھ جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے چٹنی قسم سے اور ہماری جو بن گو بھی کہہ رہی تھی گو بھی جو بنتا ہے نا گو بھی گوش اس کو امی بلکل میش کر دیتی ہے ثابت نہیں رکھتی ہے ابو کو بھنی بھی ہوتی ہے تو ابو کو اسی طرح سے پسند دیں آخر میں اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ادھرک اور ہری مرچے تھوڑا سا گر مسالہ بھی ایڈ کریں گے اور ہر ادھنیا ایڈ کر دیا ہے کبھی کبھا ہے ایسا ہوتا ہے ہمیں اس کے اندر تھوڑا سا پالک بھی ایڈ کرتی ہیں مطلب ایک یا دو کپ کے برابر بہت تھوڑا سا پالک اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس سے کلر بھی اچھا آتا ہے اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ اس طرح سے بناتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ ہمارا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور جو کہ بہت مزیدار بنا تھا اس بار ہم نے رائس نہیں بنائیتے روٹی کے ساتھ ہی اس کو کھایا تھا تو یہ روٹی کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے ویسی کھا لیا تھا کیونکہ رائس ہم نے ایک دو دن پہلے کافی زیادہ رائس ایک دو دن میں ہی بن گئے تھے ہماری ہاں تو جب زیادہ رائس بن جاتے ہیں ہم بولتے ہیں بھائی نہیں آپ کھالی روٹی کھائیں گے اور دوسری چیز جو بنانی تھی وہ تھی بٹے بٹے بنا رہے تھے اور بہت سائے لوگ بولیں کہ ای اور یک یوں کریں گے تو مت کریے گا کچھ لوگوں کے گھروں میں بنتی ہیں جن لوگوں کے گھروں میں بنتی ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور کیسے بنتی ہیں لیکن یہ بٹے ہمارے لیے نہیں بن رہی تھی اببو کے فرنڈ کے لیے بن رہی تھی انہوں نے بجوائی تھی بٹے اور کہا تھا کہ بھابی سے بنوا کے لا دو تو امی کے ہاتھ کی بٹے اور ان کو کھانے تھی کیونکہ وہ جانے والے تھے فرانس تو انہوں نے کہا کہ میں جانے سے پہلے میں ایک بار بٹے ضرور کھاؤں گا تو اببو نے کہا صحیح ہے تو پھر اببو نے امی سے کہہ کے بنوا دی تو یہاں پہ ان کے لیے بن رہی تھی اس کی ریسیپی میں نے بالکل بھی ریکارڈ نہیں کری کیونکہ ہم اپنے دوسرے کاموں میں وزی تھے ہاں ہم لوگ دوسرے کاموں میں وزی تھے تو امی نے یہ بنا لی تھی اور بس امی یہی کرتی ہیں کہ پھٹا پھٹچے چڑھا دیتی ہیں اور پھر اس کو بند کر دیتی ہیں پھر اس میں کہاں جا گیا آپ کو یہ رہ سے بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں ہاں کیونکہ یہ پریشر ککر میں بنانی تھی امی کو اور یہ بہت دے سے گلتی ہیں اور اس کی سفائی وائی ایک الگ جھنجڑ ہوتا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں ریکارڈ کیا تو کھے کہتے ہیں اگر آپ لوگ کو چاہیے ہوگی اس کی ریسیپی تو مجھے بتا دیجئے جب بھی کبھی گھر میں بنیں گی ویسے سال میں ایک ہی بار بنتی ہیں زیادہ نہیں بنتی ہیں ہمارے گھر میں تو میں آپ لوگ کو دے دوں گی اچھا اس کے اندر ہوتا ہے گھی کا بھگار اور بس وہ پیاس کا بھگار ہوتا ہے لیکن گھی کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے اور اس کو امی نے بٹو کو بھون لیا تھا اچھی طریقے سے کیونکہ اس کو پیک کر کے امی نے بھجوانا تھا اور بھگار کے اندر امی جب بھی پیاس کا بھگار کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی سال میں تھوڑی سی لال مرچے ایٹ کر دیتی ہیں کلر کے لیے اس سے اچھا کلر آ جاتا ہے تو دیکھیں اس میں بھگار کر دیا اس کے بعد امی نے اس کو پیک کر دیا تھا اور بجوا دیا تھا اور ماشاءاللہ سے اتنے مزیگی لگ رہی تھی خیر ہم نے تو ٹیسٹ نہیں کری اببو کو کرا دی تھی ٹیسٹ باقی ہم نے ابھی تو نہیں کھائی تھی کیونکہ گو بی گوش ہی اتنا مزی کا بناتا تو ہم نے کھالی وہی کھانا وگرہ بناتا تو ہم نے وہ کھا لیا تھا اور ہمارے کھانے کا ٹائم تھا نہیں بس امی نے تھوڑی سی روکی تھی اببو کے لیے ایک پلیٹ کے برابری تو اببو نے کھائی ہوں گی ویسے بھی ہم لوگ اتنے شوق سے نہیں کھاتے بٹے کھا لیتے ہیں لیکن بہت شوق سے نہیں کھاتے تو بس یہاں پہ یہ پیک ہو رہی ہیں اببو پہ لے گئے تھے گرم گرم کیونکہ ان لوگوں نے دوپیر میں ہی کھانا کھانا تھا اور کچھ دعوتی فرینڈز وگرہ کی تو امی نے بٹے بنا کے بھیج دی تھی اور انہوں نے بجوائی تھی بٹے اور پھر امی نے بنا کے بھیج دی تھی تو یہاں پہ امی نے پیک کر دیا ہے اور شاپر میں ہی پیک کر دیا ہے کیونکہ باکسز وگرہ نا لے کے جانا لے کر آنا جنجٹ ہوتا ہے اببو کو بڑا لگتا ہے اور بھائیوں کو رب کو لگتا ہے ہم لوگوں کو نہیں لگتا ہم تو کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارا باکس دیتے ہیں ہاں ہم باکس میں کر دیتے ہیں تو پھر ہم بول دیتے ہیں بھائی ہمارا ڈبا باپس کر دے ہیں ہاں بھائی میں تو بول دیتی ہوں کیونکہ وہ سیٹ خراب ہو جاتے ہیں اچھا نہیں لگتا تو خیر بس یہاں پہ امی نے دبل شاپر کر دیا اور امی نے ہی چاپر مانگوائے تھے بہار سے دودھ والے ان لوگوں سے مانگوائے تھے کہ بڑے والے شاپ پر لاتیں اور یہ بٹے وغیرہ تیار ہوئی تھی اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کے بٹے بنتی ہیں کیونکہ بہت کم لوگوں کیا بنتی ہوں گی مجھے پتا ہے کیونکہ اگر آپ کہیں پہ ذکر کریں تو کہتے ہیں اے اتنی گندی چیز کون کھاتا ہے اور کوئی مسئیانہ پوچھے کیا ہوتی ہے کافی سائے لوگوں کو تو پتا ہی ہوگا یہ ہوتی کیا ہے تو جی آپ لوگوں کو دیکھی رہا ہوگا یہ پلوز رکھے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے آرڈر کر کے مگائے ہیں یہ آرڈر کیے تھے ہم نے کل رات کو کل کیے تھے اور آج آگئے آج آگئے اور اس کی جو ویب سائیٹ میں لنک آٹ کر دوں گی دسکرپشن باکس میں آپ دیکھ لیجئے گا ایسے ویب سائیٹ کا نام تھا رویل ٹیکس ڈوٹ پی کے وہاں سے ہم نے منگوائے کیوں مانگوائے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمیں ایک دم ہمارے سامنے فیس بک پر ایک پوست دکھا ہمیں جو ان کے پروموشنل پوست ہوتے ہیں وہ دکھے ہمیں تو پھر اس پر تھا 50% آف 50% آف چل رہا تھا مطلب جو ساتسو روپے کا پیلو ہے وہ انہوں نے دیا ہے ہمیں 350 روپیز کا ٹیکی تو یہ چار پیلوز ہمیں چار پیلوز ہمیں چار پیلوز ہمیں چار پیلوز یہ شاپ ہے یہ شاپ ہے کراچی کے اندر ہی شاپ ہے اور دو لوگ بہادراباد پر رہتے ہیں وہ بہادراباد پر رہتے ہیں وہ دلیوری چارجز نہیں دیں وہ جاکے خود ہی لے جاکے خود ہی لے ہمیں چیز پر 50% آف چل رہا تھا کچھ پر 50% کچھ پر 45% یعنے آفر بہت اچھی لگی ہمیں اچھا لگا ہمیں چاہیے بھی تھے اور کچھ پر محل نائے ہمیں چاہیے ہیں کچھ پیلوز ہمیں چیزیں آپ سے کچھ پیلوز چھوڑی پر موڑا یہ چیزیں یہ کپڑا چیزیں یہ کپڑا چاہیے بیوڑا ہمیں چیزیں یہ سببت ہے یہ کپڑا ہے اور اسے فائبر بولز اور یہ بہت سوفت ہیں بہت سوفت ہے صحیح نہیں کہ آپ کی گردن سببت ہے ہم شرحے ہیں ہم شرحے ہیں لیکن یہ سببت ہے اور بہت سارے پیلوز بے شویٹس آپ کو سرکھیں جو سبب اور تاریک رورٹی عباد آپ نے ایک طرف پیٹا پراموشن کا اسم ہے پاکر آپ نے اگرانا ہے آپ کے اپنے مظbert ، یہ ليسوا ہے اور یہ واقعا ہے اور تحت باتات ٹرموشن کا بارہ ہمیں ایک اوٹم بالکل وہ اس کے بعد وہ اس وقت عادت ہے اور یہ اس کے بعد تحت باتات ٹرموشن تمیز لیکن میں ایک اوٹم بالکل یہ پانپلیٹ ہے یہ پانپلیٹ ہے ہم نے ایک سال پہلے لیا اور ایک سال بعد ہم نے ایک سال دب جانا ہمارے اور میں ہمارے دیمائے یہ پانپلیٹ ہے وہ پانپلیٹ ہے وہ مجھے سے برادی ہے دل پسند کے برادر میں شاکر وہ برادر میں شاکر ہے سی کھولے لیا نے کہا کھولے لیا وہ اپنے پاسند برادر میں شاکر ہے اسے دادر شاکر ساکتا ہے ایک سال بات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دب جاتے ہیں دب جاتے ہیں اسے دب جاتے ہیں اس کے اندرہ فائبر بولز اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور میں نے ایسی کیا ہے ہماری تکیہ نے اچھے والے تکیہ ملک ہے ملک ہے اور پھر بھی وہ سپنجی جیسے ہیں مزیدار ہے یہ تکیہ مزیدار ہونا چاہتا ہے اور فائبر بولز کے پرائز آپ کو پوچھیں گے تو میں باتا ہوں 3-4 مہینے پہلے لیے ہم نے فائبر بولز اور یہ ہمیں ملیتے ہیں 350 روپیز پر کیجی 350 روپیز پر کیجی ملے تھے انشاءاللہ اور یہ ہمارے چار عدد تکیہ اور خیر ہم غلاف چڑھیں اور اس پر اپنے والے غلاف چڑھیں اور یہاں پر کر دیتے ہیں اپنے ولوگ کو اینڈ ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا اور اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ 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 شکریہ